دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی خوست آلیا آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں کچھ بھی کہنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ہم سے نہ ہو پائے گا اتنا نکمہ بن ہمیں اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں اور کہہ دیں بھائی ہم سے یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نہ ہو سکے گا جو اتنا نکمہ بن ہیں ہمارے اداروں میں ہماری ایڈمنیسٹریشن میں کہ وہاں پر جو یوکرین میں سفادت کھانا ہے ہمارا وہاں کے لوگ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ پاکستان کے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سب کو نظر آ رہے ہیں جو ویڈیوز اور جو تصویر اور ان کے انٹرویوز ان کی جو ویڈیوز میں جو کچھ ہماری سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ پتا چل رہا ہے کہ ہیڈر آباد کی سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کر یہ بتایا ہے کہ ان کو انہوں نے صرف جو وہاں کا سفارت کھانا ہے پاکستان کا اس نے صرف ایک کام کیا ہے اور وہ یہ کہ ان کو بس فرہام کر دی بہت بڑا انہوں نے کام کیا کہ ان کو ایک بس پروائیڈ کی کہ یہ لیں اس میں بیٹھیں اور جائیں یہاں سے نکلیں اور انہوں نے کہا کہ اس بس نے ہمیں پولنڈ کے بورڈر سے 30 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور اتار دیا اور وہ 30 کلومیٹر وہ چل کر وہاں پر جا رہے ہیں بورڈر تک اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انتہا تھنڈ گولیاں چل رہی ہیں اور نہ کھانے کو نہ پینے کو آپ سوچ یہ کہ کئی دن مائلز کئی کتنے مائلز وہ چل رہے ہیں اور پھر وہ پہنچ پائیں گے اس بورڈر تک اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ہوتا کہ جو پہنچتے ہیں وہ جو میل سٹوڈنٹ سے ان کو اندر نہیں جانے دیتے ان کو وہاں پہ وہ روک دیتے ہیں انہوں نے روک دیا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ تمام ویڈیوز بنا بنا کے بھیج رہے ہیں اچھا صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ جو سفارت کاروں کا جو عملہ تھا وہاں پر جو سٹاف تھا اس نے کیا کیا کہ طلبہ کو بس میں بٹھایا اور خود گاڑیوں بیٹھ کے نکل گئے ان کا کہ ہم حیران رہ کے دیکھ کر کہ خود گاڑیوں بیٹھ کر نکل گئے ہیں اور ہمیں بس میں بٹھا دیا ہم اتنی دیر انتظار کرتے رہے اس کے بعد بس جب چلی ہے تو پھر اس نے ان کو 30 کلومیٹر 30 کلومیٹر پہلے اتار دیا لیکن اسی وقت ہمیں ایک اور خبر ملتی اور وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا کی دو فلائٹس انڈیا کے 570 سے زیادہ سٹوڈنٹس کو لے کر پہنچ چکی ہے انڈیا واپس اپنے وطن وہ ان کو واپس لا چکی دو نیبرنگ گنڈریز ہیں ایک ہی طرح کا ماحول ہے ایک ہی طرح کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھئی ایک بھی سٹوڈنٹ کو آپ ابھی تک وطن واپس نہیں لاسکے جبکہ ہم تو جس وقت یہ جنگ لگی ہمارا پورا ڈیلیگیشن وہاں پر موجود تھا ہمارے تو جو ہے وہ بھئی ہمیں اس کے لئے ایک دماد کرنے چاہیے تھا ہمیں سوچنا چاہیے تھا مشکل پیش آجائے ہم نے تو یہ بھی نہیں سوچا چلے بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے نا اس پہ تو ہم بات کرتے جاتے ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں میرے پاس جو ہیں وہ ویڈیوز موجود ہیں میں آپ کو اس وقت ایک ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ ذرا دیکھ لیجئے ایک سٹوڈنٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی صرف پہلے سٹوڈنٹ سن لیں اور ایسی درجنوں سٹوڈیز ہیں بیزنز آف ایسی سٹوڈیز سامنے آ رہے ہیں جی اسلام علیکم آپ کو میں بارڈر کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں تو ہم یہاں کل پہنچے تھے بارڈر پہ کل رات نو بجے اور کل رات نو بجے سے ہم اس لائن میں لگے ہیں جو کہ تقریباً چودہ کلومیٹر کی لائن ہے اور ابھی تک ہم اس کے سینٹر میں پہنچے ہیں یعنی کہ سات کلومیٹر لائن ادھر ہے میرے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ انڈ تک گاڑیاں ہی گاڑیاں اور سات کلومیٹر کی لائن یہاں اس طرف ہے آگے کی طرف وہ بھی گاڑیاں ہی گاڑیاں آگے اس کے لئے ہمیں لگے ہیں تقریباً آپ کیلیں کہ آلموست ایٹین ٹو نائنٹین آرز اٹھارہ انیس گھنٹے میں ہم نے صرف سات کلومیٹر کا سفر تیک کیا ہے اور صبح کے ٹائم بورڈر پہ جو ہیں وہ سائرنز بجے ہیں اور شیلنگ بھی ہوئی ہے اور مطلب ہمارے اوپر تو نہیں ہوئی لیکن مارے بہت قریب ہوئی ہے اس طرح یہ جیسے جنگل ہے پیچھے اس میں ہوئی ہے اور اس کی بہت زیادہ آواز تھی لوگ بہت ڈر گئے تھے پینک تھا اور ایک اور جو مطلب میرے ایک جاننے والے ہیں وہ کیو سے آ رہے تھے ترنوپل اور ترنوپل سے جیسا کہ ایمبیسی نے ایویکیوٹ کرنا تھا ویا لیویو بورڈر تو وہاں پہ ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ایمبیسی والی بس نے کہا ہے کہ لیویو سے جو آپ کو بس لے کے جائے گی آگے وہ آپ کو ٹونٹی کلومیٹرز بورڈر سے پہلے اتار دے گی مائنس تین کا ٹمپریچر تھا رات کو اور ابھی بارش اور برف پڑی ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تازی برف گری بھی ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بیس کلومیٹر پہلے آپ کو بورڈر پہ اتار دیا جائے گا وہاں سے آپ نے پیدل جانا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے چار دن لگتے ہیں پانچ دن لگتے ہیں کسی ایمبیسی پاکستان ایمبیسی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ٹونٹی کلومیٹرز پہلے اتار دیں گے آگے آپ نے خود جانا ہے اب وہ وہاں بچیں ٹھنڈ میں نہ بچیں یہ ان پہ ہے تو مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آ پا رہی کہ کیا ہم اتنے برے پاکستان کے شہری ہیں کیا کیا ان بچوں کے جو تعلیم حاصل کرنے میں ان کو کیا اچھی موت بھی نہیں نصیب بجائے اس کے کہ آپ اس طرح ظلم کریں آپ پھر مار ہی دیں سکون سے کم سے موت تو دے دیں سکون سے اور پھر سٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ ایمبیسی میں کال کرتے ہیں تو آگے سے ان کو جواب ملتا ہے جو کرنا ہے خود کرو اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سفارت خانے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے ہمیں بس میں بٹھا دیا اور خود الہدہ ہو کر گاڑیوں میں چلے گئے طلبہ نے جو حکام ہیں ان پر سرحد پار کروانے کے لیے پیسے لیے جانے کا الزام بھی لگایا اب آپ یہ سوچئے یہ دیکھیں گی ہمارے پرائم نیسٹر جو ہیں وزیراعظم صاحب کیا وہ ذرا اس پہ توجہ فرمائیں گے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں یکرین میں پھنسے ہوئے یعنی وہاں پر جو آثورٹیز موجود ہیں ان کے بارے میں سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بارڈر کراس کروانے کے لیے انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں یعنی رشوت لے کر پھر ہماری مدد کیے تو وہاں پر جو پھنسے ہوئے اتنے ہزاروں کی تعداد میں بیچارے طلبہ ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں آپ لوگ ان سے رشوت لے کے ان کو بارڈر کراس کروائے جا رہے ہیں تو یہ عمران خان کی حکومت یہ دیکھ رہی ہے کوئی یہ سن رہا ہے اور وہ جو وہاں پر میجر جنرل نویل کھوکر صاحب ہیں ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لے کر ہمیں جو ہے ہماری مدد کی جا رہی ہے کہ پہلے پیسے دو اور وہ تھاؤزنڈس آف ڈالرز پہلے یہ انبیلیویبل ہے جو ہمارے جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے سفارتکار صاحب ہیں نویل کھوکر صاحب ان کا کہنا 156 پاکستانیوں نے یکرین بارڈر کراس کر لیا ہے پھر یہ بارڈر کراسنگ میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کر لیا گیا ہے پھر ان کا کہنا تھا 378 پاکستانی اس وقت پولینڈ بارڈر کراسنگ اور 6 ہنگری بارڈر کراسنگ پر موجود ہیں جبکہ 78 پاکستانی یوکرین بارڈر کراسنگ پر موجود ہیں یعنی جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ بارڈر کراسنگ پر موجود ہیں سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لے کر ہماری مدد کی جا رہی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس میں بھٹا گئے خود گاڑیوں میں چلے گئے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں فون کرتے ہیں امبیسی میں تو وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے خود ہی کرو اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی جو والدین ہیں وہ جب وہاں پہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کال کر رہے ہیں تو کوئی اٹھاتا ہے نہیں اور جب یہ لوگ وہاں کی امبیسی میں کال کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے ات سے زیادہ بد نظمی ایک ایسے کرائیسز میں کہ جہاں پر جنگ لگ چکی اپنے لوگوں کو واپس لانے کے لیے شاید کسی کنٹری میں ہمیں دیکھنے کو نہ ملے اور وزیراعظم عمران خان جو کہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ یہ سیچویشن دیکھ رہے ہیں کیا ان کو یہ سب پتہ ہے تو اس کے پر وہ کوئی سٹیپ کیوں نہیں لے رہے نکالیں جو جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرے کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا میں نے کہا کہ دیکھیں اب میں کیا کہوں دیکھیں آپ جانتی ہیں جو میں بات پہلے کہہ چکی ہوں یہی امریکہ اور لندن میں پڑھنے والے ہوتے ان لوگوں کے بچے کسی جنرل کا بیٹا ہوتا کسی میجر کا ہوتا کسی پرائم منسٹر کا ہوتا کسی منسٹر کا ہوتا کسی ایڈوائزر کا ہوتا ان کی اولاد ہوتی تو آپ دیکھتے پھر کہ یہ کس طریقے سے بہت ان کو بلکہ مرسیڈیز دی جاتی کہ آپ اس میں نکال لیے ان کو تو کوئی چھوٹی گاڑی بھی نہیں بڑے ہی ایک آرام دے سفر کے بعد وہ اپنی کنٹری میں واپس آتے ایسا کچھ بھی نہ ہوتا جو اب اس وقت ہو رہا ہے چلے اجازت دیں دوبارہ ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اینڈ گوڈ بائی